لوترہ کا 45 سالہ نابینہ حافظ پیر بغش کی کمال مہارت نوٹوں کی سناکت اور اشیاں کی خرید و فروخت روز کا معمول پیر بغش کا کہنا ہے کہ 20 سال سے دکان چلا رہا ہوں نوٹوں اور اشیاں کو ہاتھ لگا کر پہچان لیتا ہوں غریب عوام پر مہنگائی کی تلوار سے ایک اور حملہ وفاقی حکومت کا بجلی ایک روپے بہتر پیسے فی یونٹ مہنگی کرنے کا پیسلہ وفاقی کابیرہ نے بجلی ایک روپے بہتر پیسے فی یونٹ مہنگی کرنے کی منظوری دے دی بجلی تین مختلف سماحی ایجسمنٹس کی مکمہ مہنگی کی گئی قیمتوں میں اضافہ کا اطلاق اکتوبر دو ہزار اکیس سے کیا جائے گا شہر اوریا میں کرونا کیسز کی شرح میں ایک پار پھر اضافہ ملتان کے متعدد علاقوں میں تین جون تک لاکڈاؤن نافذ بلال کولولی گلی نوبر تو پرانی شچاب آد روڈ خان کا انایت جوک شہیدہ بولی گلی اور اس کے علاوہ بابر روڈ کا سب پورا نیو ناسم آباد بوسن روڈ چنگی نمبر چھے ایجوکیشن سٹویٹ علجنت ہومز گلگجز کولونی سلطان آباد روڈ میں نکلو حمل کو محدود کر دیا گیا لاکڈاؤن والے علاقوں میں تمام شاپنگ مالز ریسٹورنٹس اور دفاتر بند رہیں گے رازنپور اور بہاولنگر کے تعلیم ادارے چوبیس مئی سے کھولیں گی جنوبی پنجاب کے باقی اصلاح کے تعلیم اداروں پارے فیصلہ ستائیس مئی کو ہوگا سبائی وزیر تعلیم مرادراز کا ٹویٹ ایسو بیس پر سختی سے عمل درامت کی ہدایت پیلمہ پر تشدد کرنے والے اسات ازاد کو ملے کی سزا سکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کا پہلی بار کانور سازی کا فیصلہ مسویدہ تیار اب سوائی کابینہ سے منظوری لی جائے گی ایک بار تشدد کرنے پر بیس ہزار جرمانہ دوسری بار غلطی پر ٹیچر کے خلاف میڈا ایکٹ کے پہت کاروائی یا انکرومنٹ روک لیا جائے گا دوسری بار متعلقہ ٹیچر کو نوپریز سے فارق کر لیا جائے گا چیف جوزٹس لاہور ہائی گورت محمد قاسم خان کی ملتان بینج آمد ایڈیشنل ریجسٹرار سمیت جوڈیشنل افسران نے چیف جوزٹس کا استقبال دیا کمیٹیروں میں وقالہ کے انٹرویو کیے چیف جوزٹس لاہور ہائی گورت محمد قاسم خان کل جلال پر پیر والا اور شجاہ بات بار کا دورہ کرے گی وزیراعلا سردار عثمان بزدار کا بار اسوسییشنز کے لیے پڑا اقدام ہائی گورت بار اسوسییشن بہامل پر اور ملتان ڈسٹرک بار اور تحصیل بار اسوسییشنز کو گرانڈ ان ایڈ کے چھے کروڑ ساٹھ لاکھ کے چیک دیئے وزیراعلا آفیس میں گرانڈ ان ایڈ کے چیک دینے کی تقریب سوائی وزراء راجہ بشارت میاستم اقبال حاشم جمع بغ حسین جوہانیہ گردیزی سمیت دے کر شریف شہر علیہ میں چھے عرب کے گیارہ سو ترانوے منصوبوں پر کام چاری جفتی کمیسٹر ملتان کا تمام منصوبے پر وقت مکمل کرنے کا حکم شہر علیہ کے قبرستانوں کی گیرد چار دیواری ہوگی تعمیر کمیسٹر ملتان جعوید افتر محمود ان ایکشن زلیہ افتران سے قبرستانوں کی سروے ریپورٹ تعلق قبرستانوں پر تجاوزات مافیا کے خلاف ریکٹ آنڈ کا حکم نہیں دیا شوگر فیکٹریز کنٹرول ایکٹ میں گھر ضروری فرامیم ہوں گی ختم وزیر علیہ نے باگستان کسان اتحاد کے مرکزی صدر خالد کھوکر کو نوید دے دی شوگر فیکٹریز کنٹرول ایکٹ کو کسان دوست بنانے کی یقین دہانی میکمہ سراغ میں ڈہاک بھرتی کا اصولی فیصلہ گندم کی ریکارڈ پیدا بار پر سیکیٹری سراغ اور سیکیٹری خوراک کو شاپاس سرائی ٹیکس چور بھی اب پچھ نہیں پائے گئے ایف بی آر سرائی ٹیکس دیفارٹرز کے خلاف گرینڈ آپریشن شروع کرنے کا فیصلہ ملتان کے نو سو چراسی دیفارٹرز کو حتمی نوٹے سے جارے گا سرسادک کالیج یونیورسٹی بہاولپور میں گیر کانونی بھرتیوں کا انکشاہ سابقہ وائز چانسلر پروفیسر ڈاکٹر طالت افساق کے دور میں تیس سے زائد گیر کانونی بھرتیاں موجودہ وائز چانسلر نے بھرتیاں منسوخ کرنی سنڈیکیٹ نے انکواری کے لیے تین رکنی کمیٹی تشکیل دی وزیراعلا عثمان بزدار سہی جوہنگیر ترین گروپ کی جادوی ملاقات ترین گروپ اور حکومت میں سب اچھا ہو گیا اسیمبلی میں الگ بیٹھے نہ کوئی شکوا کیا حلکوں کے لیے فرنس ملیں گے جوہنگیر ترین سے بھی نائنصافی نہیں ہوگی اتفاق ہو گیا ترین گروپ کے وقت نے کہا ان کے سارے مسائل حل ہو گئے علیہ سفر انکواری ریپورٹ اور عدالت کا فیصلہ قبول کریں گے ایٹرناشنل کمیونٹی کو فلسطین میں لگی آگ کو بجھانا ہوگا وزیر خارجہ شاہ محمود قریشکی اسرائیلی چارہیت کے خلاف احتجاز پر مبارک بات کہا کہ اسرائیل کو ناچاہتے ہوئے جنگ بندی کا اعلان کرنا پڑا مظلوم فلسطینیوں کا مقدمہ دیانتاری سے لڑنے کی کوشش کر رہا ہے ہم فلسطین ہیں نوبی پنزاب میں آج یوم یک جیتی ہے فلسطین اسرائیلی جوارہیت کے خلاف ملتان ڈی جی خان رہیم یوار خان بہاون پور سرگودہ سمیت سرائی کی خطے میں رہ لیا اسرائیلی پرچم نظر آتش سینئر زیاستان چاوید حاشم مزیر مملکت درداج گل کمیشنر ڈیپٹی کمیشنر سیاسی سناچی مذہبی صحیح تعلیم واسا سیول سوسائٹی سمیں تمام محکموں کے افسران اور مناسبین شریف شرکار نے فلسطینیوں کی جدوجہت میں ان کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑا ہونے کا پیغام دیا کورونا کے قاتل وارچاری جنوبی پنزاب میں مزید تیرہ افراد لکمہ اجل بن گئے ملتان میں چار رہیم یوار خان اور سرگودہ میں تین تین مزید سچا بہت بہاولپور ڈی جے خان اور میاوالی میں ایک مریض سچان سے گیا ملتان میں سب سے زیادہ ایک سو چھبیس نائے کیسیز ریپورٹ رہیم یوار خان میں باسٹ بہاولپور تریپن سرگودہ انتالیس اور ڈی جے خان میں اٹھارہ افراد میں کرونا وارس کی تصدیق جالی ادبیات کی پروکت نا قابل تلافی جرم ہے سیکرٹری سراج جنوبی پنزاب ساکھے والیتیل کی زیر استدارت اچلاس جالی ادبیات کی پروکت کرنے والوں کے خلاف برپور کاروائی کی احکامات زہروں کے تجزیہ اور بہتر فصل سمیت دیگر معاملات پر گفتگو کی اڈیشنل انسٹرکٹر جنرل جنوبی پنزاب کا پولیس ملاسلی کی فلاح و بہبوت کے لیے اہم قدم پولیس جوانوں کو تبیر سہولیات کی فراہمی کے لیے مختار اے شیخ اسپتال سے معاہدت ہے شہدہ پولیس کی بیوام کو بلا معافظہ علاج و معالجہ کی سہولت دی جائے گی اڈیشنل آج ہی نے اسپتال انتظامیہ کو یادکاری شیلڈ بھی پیش دی ترکیاتی کاموں میں کوتاہی ہر گھیس برداس نہیں کی جائے گی سیکرٹری ہاؤسنگ جنوبی پنزاب کی زیر استدارت اسلاس گوارنر بنزاب جہدوی سرور اور وزیراعلا عثمان بزار سے وفاقی پارلیمانی سیکرٹری کامل شہزب کی ملاقات انیس سو چوہتر احمد پور شرکیہ کے مسائل پر تباہ دلے خیال ساکھوانی سیورج مسائل سکلو سکول اپ گریڈیشن کے حوالے سے بھی گفتت اور خوشبو کے روک میں اے پھولو تم زندہ ہو بات بہت کس رہدہ اور جنوبی پنزاب کا سلا ایجی خان میں شہید امتیاس احمد کی آٹھ میں برسی بسی ہوت میں دعایا تکری بہاول نگر میں شہید محمد رمضان کی بھار میں برسی ادھر میاں ولی چاکا ون دی بی میں شہید سلیم اللہ کی ساتھ میں برسی بلندی درجات کیے خورشو چیزوا